بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مریمز کچن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبرتہ بلکل اثنٹک سٹائل کا شیر خورمے کی ریسپی شیر خورمے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیے ہیں 25 سے 30 ادر چھوارے اور ان کو نارمل پانی کے اندر 5 سے 6 گھنٹے کے لیے میں نے بھیگو کر رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے یہ چھوارے سوفٹ ہو گئے ہیں اور ان کی گھٹلیاں آسانی سے ریموو کی جا سکتی ہیں اور چھوارے کے پیچھے جو سٹاپر سے لگا ہوتا ہے وہ بھی ہٹا دوں گی میں سب کچھ اس کو ریموو کر کے رکھ دوں گی شیر خورمہ شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ اور خورمہ مین خجورے تو یہ بالکل پرفیکٹ شیر خورمے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر اب ایک کھلے موں کے برطن کے اندر 2 کلو یا 2 لیٹر دودھ لے لینا ہے یہ دودھ فریش ملک ہونا چاہیے ڈبے کا دودھ استعمال نہ کریں اور اس میں دودھ ابلہوہ نہ ہو یہ جو آپ کو نظر آ رہو گا یہ دودھ تھنڈا ہے بہت زیادہ فریز ہوا ہوا تھے فریز میں تھوڑی سی برف نظر آ رہی ہے یہاں پر اب دودھ میں جب ہلکا سا دودھ گرم ہو گئے ہلکی سی بھلائی کی لیئر آئی ہے تو میں نے اس کے اندر یہ چھوارے ڈال دیئے ہیں ہلکی آنچ پر دودھ کو پکانا ہے اس تمام پروسیجر کے اندر تین سے چار گھنٹے لگیں گے ہلکی آنچ پر یہ پکتا رہے گا اور بہت ہی مزیدار شیر خورمہ بن کر تیار ہوگا اب جیسے جیسے بھلائی کی لیئر آتی جا رہی ہے چمچ کی مدد سے میں اس کو سائٹ پر کرتی جا رہی ہوں اور ہلکی آنچ پر اسی طرح سے یہ پکتا جا رہا ہے نون سٹک میں یہ ساتھ نہیں لگ رہا اگر آپ کوئی اور بٹن استعمال کریں تو تھوڑا سا دھیان رکھے گا نیچے ہلکا ہلکا چمچ چلاتے رہے ساتھ ساتھ سٹیل کے بٹن میں کبھی بھی مٹھا بنانے کے غلطی مات کیجئے گا کیونکہ اس میں یہ جل جائے گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر صرف میں نے چھوارے اور دودھ ہی ڈالیا اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی اس کے اندر جب دودھ کی مقدار کافی کم یا ہاف سے تھوڑی سی کم رہ جائے گی تو تب اس کے اندر میں باقی کی چیزیں ایڈ کروں گی اب یہ بہت اچھی سی موٹی سی لیئر جو ہے بالائی کی بنتی جا رہی ہے ربڑی کی اور اسی طرح سے پکاتے پکاتے اب دیکھیں دودھ کتنا کم رہ گیا تو اب یہاں پر میں ہاف ٹی سپون الائچی پاودر ایڈ کر رہی ہوں الائچی پاودر اگر نہیں ہے تو پانچ سے چھے الائچیاں گرائن کر کے ڈال دیں اور یہاں پر ایک کپ چینی کا اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہلکے ہاتھ سے ہی چمچ چلا کر اس کو مکس کر دوں گی ابھی اس کی ربڑی کو ہم نے نہیں توڑنا ابھی اس کو چینی اور الائچی پاودر ڈالنے کے بعد مزید اس کو میں پکاؤں گی اسی آنچ پہ تقریباً فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس تک یہ مزید پکے گا اور یہاں پر اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دودھ کی کوئنٹیٹی کتنی رہ گئی ہے اور اب اس چمچ کی مدد سے ہی سرسے گھوما کر گول گول میں توڑ رہی ہوں اور اچھا سا مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ سارا ایون ہو جائے اور تھک سا شیرخورما تیار ہو جائے یہاں پر میں نے پستے اور بادام کارتی ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نرٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اب یہ کافی گاڑا ہو گیا اور ابھی یہ مزید گاڑا ہوگا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو یہ گرم ہے یہاں پر میں چولہ بند کر دوں گی چولہ بند کرنے کے بعد اس کے اندر یہ پستے اور بادام ایڈ کر دوں گی اور اس میں سے تھوڑے سے پستے اور بادام میں گارنیشنگ میں یوز کر لوں گی ابھی یہ گرم ہے یہ اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ یہ اس کی کنسسٹنسی ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھک ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے کچھ پستے بادام سے اس کی گارنیشنگ کر لیے تو یہ تھی آج کی ریسپی شیرخورما بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی لائک اور کومنٹ کرنا بلکل مد بھولیے گا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا مریمز کچن سے اللہ حافظ